اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام رحمان انوار اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاکٹر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو سید مضمبل صاحب کی اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں آج سے تین روز پہلے ہندوستان کی طرف سے چندریاں تھری مشن کو لانچ کیا گیا جو کہ مون کی ایکسپلوریشن کا مشن ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چوویس اگس کے قریب لینڈ کرے گا سرفیس پہ لینڈ کرے سکسیسفلی یا نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ افٹ لینڈ تو یہ دنیا کا چوتھا ملک ہوگا ہندوستان جو کہ چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا یعنی کہ سوویٹ یونین امریکہ اور چین کے بعد ہندوستان چوتھا بڑا ملک بن جائے گا مون لینڈنگ کرنے والا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس مشن کا ڈفرنس ہے کیا ہے کہ باقی ممالک چاند کی سرفیس پہ جو لینڈ کرتے رہے ہیں وہ اور سائیڈ تھی اور یہ فار سائیڈ کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ساؤتھ کی سائیڈ ہے یہ وہ سائیڈ ہے جہاں پر اکثر تصویروں میں آپ کو اندھیرہ دکھائی دے گا چاند پر اور وہ اس لیے کہ امریکن اور جو ریشن اور جو چائنیز مشنز تھے وہ دوسری سائیڈ پر تھے لیکن یہاں پر ساؤتھ سائیڈ پر انڈین سائیڈ پر انڈین سائنٹس کی طرف سے کچھ پانی کے مولیکیولز جو ہیں وہ سپورٹ کیے گئے اس لیے یہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے وہاں پر بھیجا گیا ہے چاندریان اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لینڈ کرنے کے بعد ڈیٹا واپس بھیجوائے گا تو بہت سے لوگ اس بات کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا سپیس پروگرام پروسپر نہیں کر پایا ہندوستان کے اگر اس کو کمپیر کریں حالانکہ آپ کی اطلاع کے لیے پاکستان کا سپیس پروگرام ہندوستان سے پہلے لانچ ہوا تھا تو آج ذرا انڈالائز کرتے ہیں کہ کیا وجہ رہی کہ جو سپارکو پاکستان کی سپیس ایجنسی تھی وہ آگے نہیں بڑھ پائی لیکن اسرو جو ہندوستان کی سپیس ایجنسی ہے وہ آج ترقی کی منازل تیہ کرتی دکھائی دے رہی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو سپیس پروگرام تھا سپارکو کے نام سے وہ 1961 میں بنا اور اس وقت میں پاکستان دنیا کا تیسرا ملک تھا جس کا اپنا سپیس پروگرام تھا تیسرا ملک آفٹر سوویت یونین این امریکہ آپ حساب لگائیے کہ دنیا بھر کی دو بڑی طاقتیں جو اس وقت سر جنگ یعنی کہ کولڈ وار میں مصروف تھی اس کے بعد تیسرا ملک پاکستان تھا جو کہ انویجن کر رہا تھا کہ ہم نے سپیس ٹیکنالوجی کو ڈیویلپ کرنا ہے اور خلا میں اپنے مشنز بھیجنے ہیں اتنا آگے تھے ہم وقت میں اور ہندوستان کا سپیس پروگرام انڈر اسرو 1969 میں آتا ہے تو ہندوستان سے آٹھ سال پہلے پاکستان وزدیر 1962 میں ہم نے اپنا پہلا راکٹ جو ہے وہ خلا میں بھیجا جس کا نام رہبر ون تھا اور ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ پاکستان کے فیزیسس تھے اور نویل پرائز وننگ سائنٹس تھے وہ ڈائریکٹر تھے اس پروگرام کے اور ان کی نگرانی کے انڈر یہ سارے پروگرامز کو لانچ کیا گیا اور دیکھا جائے اگر تو اس کے بعد چل کر جو جہنی ہیں وہ سکسٹیز کے بعد سیونٹیز کے بعد بلکل غائب ہونا شروع ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی ریلیجیس اسوسییشن کو بیس بنا کے اور ان کی پوری کمیونٹی کو ڈس انفرنچائز کر کے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی سائنس اپنے پاس رکھو ہمیں نہیں چاہیے تو یہاں سے روٹ کا آغاز ہوتا ہے اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اون نہیں کیا اپنی سائنٹیفک اچیومنٹس کرنے والے ایک انسان کو جو کہ ایک ایسا ادارہ بن سکتا تھا جو آج کے نوجوانوں کو انسپائر کرتا کہ وہ بھی سائنس کی فیلڈ میں کچھ کریں تو آگے بڑھ کے اگر نائٹیز کی بات کریں تو نائٹیز میں بھی بدر ون کے نام سے چائنہ سے ہم نے ایک مشن لانچ کیا لیکن اس کے بعد سے بلکل خاموشی رہی اور کوئی بھی نئی انویشن سپار کو نہیں کر پایا اور اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ آہستہ آہستہ انٹرسٹ بھی ختم ہوا لیک آف فنڈنگ بھی ہو گئی اور کوئی پروگرام جو تھا اس کو ایکزیکیوٹ وہ نہیں کر پائے اور اب اگر آپ لسٹ اٹھا کر دیکھیں کہ سپار کو کو ہیڈ کون کرتا رہا ہے تو آپ کو صرف ریٹائیڈ افسران کے نام ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا اگر ہندوستان کی اسرو کی بات کریں تو وہ دوہزار آٹھ میں گیارہ سیٹلائٹس لانچ کرتی ہے دوہزار سترہ کے اندر ہندوستان ریکارڈ توڑتا ہے ایک سو ساتھ نینو سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کا ایک سنگل راکٹ سے اور اب تک جو ٹوٹل نمبر ہے سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کا اسرو کی طرف سے وہ ہے چار سو سترہ ٹھیک ہے اگر ہم بجٹس کو کمپیر کریں تو جو سپار کو کا انول بجٹ ہے اس پوائنٹ پر پاکستان کا وہ ہے ٹونٹی فائیب ملین ڈالرز ویسے مجھے نہیں معلوم کہ اس ٹونٹی فائیب ملین کا یہ کرتے کیا ہیں کیونکہ دیکھا کچھ نہیں ہوتے ہوئے اور اسرو کا بجٹ ہے سکسٹین ہنڈرڈ ملین ڈالرز یعنی کہ پاکستان کا پچیس ملین ڈالرز اور ہندوستان کا ہے سولہ سو ملین ڈالرز تو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے فنڈنگ کا اور اس سے ہی واضح ہوتا ہے کہ کتنا انٹرسٹ وہ لے رہے ہیں سپیس ایکسپلوریشن میں اور آپ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان میں سپیس سیکٹر جو ہے وہ نائن پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے اس وقت اور دوہزار پچیس تک وہ اس کو ففٹین بلین ڈالرز کی انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں اور جب انڈسٹری میں انویسمنٹ آتی ہے مارکٹ کا سائز بڑھتا ہے تو سٹوڈنٹس بھی مزید انٹرسٹ لیتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں اور ایک تھرائیونگ قسم کی انڈسٹری آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور سب سے بڑا فرق کیا ہے آج کل کے دور میں اگر آپ سپیس کے اندر سیلف ریلائنٹ ہیں اپنے اوپر انحصار کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کسی ملک کی خدمات نہیں چاہیے آپ مزید سیکیور کر سکتے ہیں اپنے ملک کو کیونکہ آپ جو سیکیورٹی پرپزز کے لیے ریکوانیسنس مشنز ہیں اس کو اگزیکیوٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کمیونیکیشن سیڈلائٹس یعنی کہ آپ کو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے اندر جو کہ فیوچر کی وار ہے بیسکلی 5G کی وار ہے اور چیزوں کی وار ہے اس میں کسی پہ انحصار نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کا اپنا سپیس پرگرام تھرائیونگ ہے تو وہ اسی لیے کہ اگر ہم اسرو کی بھی بات کریں تو اب بھی جو اسرو ایسپائر کرتا ہے وہ ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی میں کرتا ہے اور کمیونیکیشن سیڈلائٹس میں کرتا ہے تو اگر ان دو چیزوں میں ان کو سیلف ریلائنس حاصل ہو جاتی ہے مکمل طور پہ تو پھر ہندوستان could become a major power when it comes to security and communication purposes اور پاکستان کو اب بھی اپنی ہر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے اپنے ہر اس قسم کے مشن کے لیے جس میں سیٹلائٹ کی سرویسز درکار ہیں اس میں فورن پاورز پہ ریلائے کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ completely security purposes میں بھی سیلف ریلائنس نہیں ہیں تو اگر ہم انیلائز کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے جو انڈیا برازیل فرانس اسرائیل اور چائنہ سے بھی پہلے اپنا سپیس پروگرام لانچ کیا اور آج it is nowhere to be seen تو پہلی چیز یہ ہے کہ scientific rationality اس ملک سے ختم ہو گئی ہے یہاں پر کوئی بھی سائنس کا فائدہ اٹھانے یا اس کی افادیت کو ریلائز ہی نہیں کرتا بچوں کو سکول میں جو پڑھایا جا رہا ہے نہ وہ سائنس ہے اور اس کے علاوہ جو معاشرے کے اندر superstitious attitudes کی prevalence ہے جو ہر چیز کے اندر دکیانوسی خیالات کو آپ mix کر دیتے ہیں سائنس سے اس سے ہوتا یہ ہے کہ state level کے اوپر سائنس کا بھی مزاک اڑتا ہے ٹھیک ہے technology کی advancement کی کوئی بات نہیں کرتا modernize نہیں کرتا system کو اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ rationality اور منطق کی respect نہیں ہے ایک ایسا ملک ہے جو mass level کے اوپر science کا logic کا mathematics کا rationality کا مزاک اڑاتا ہے ایک ایسا ملک ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی theory کو ان کے سامنے present کریں تو وہ کہتے ہیں یہ صرف ایک theory ہے اس پر یقین کرنا کوئی important نہیں ہے ایک ایسا ملک جو کہ dogmas کو orthodoxی کو اور science کو الہدہ ہی نہیں کر پایا ایک ایسا ملک جس نے بچوں کی text books کے اندر scientific theories کو disprove کر کے اس کو amalgamate کر کے اپنے faith کے ساتھ present کیا اور یہ بتایا کہ نہیں جو بھی چیز آپ کی ideology سے متصادم ہے اس کو نہ پڑنا ہے نہ اس بارے میں سوچنا ہے حالانکہ قرآن کے اندر اتنی جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ غور و فکر کریں دنیا کے اوپر اور اسباب تلاش کریں اور دیکھیں کس طرح سے یہ create ہوئی لیکن اس طرف نہیں آنا آپ کو صرف اور صرف حکمران طبقے نے یہ بتایا کہ آپ ہر چیز پسے پشھ ڈال دیجئے اور ہم جو مذہب فروشی کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں ووٹ دے دیجئے پوری mass diluted آپ کو لگے گی اس time کے اوپر rationality اور science کا کہیں culture نہیں ملے گا کیونکہ industry تو grow نہیں کر رہی opportunities تو ہیں نہیں engineers تو jobless ہو کے سڑکوں پر رول رہے ہیں وہ تو radio رگا رہے ہیں یا کوئی چھوٹا کاروبار کر کے گزر بسر کر رہے ہیں یا CSS کر رہے ہیں تو جب ایک بچہ دیکھے گا کہ اس ملک کے اندر scope یہ ہے کہ جو science دان بننا چاہتا ہے جو physics پڑھنا چاہتا ہے یا جو engineer ہے اس کا یہ اشر ہو رہا ہے کہ اس کو 20,000 کی نوکری مل نہیں رہی تو وہ بے وکوف ہے کہ اس طرف آگے جائے گا state کی طرف سے assistance ملنی چاہیے تھی اور incentivize کرنا چاہیے تھا ان اداروں کو جو کہ نہیں کیا incentivize کس کو کیا ان لوگوں کو جو کہ بم باندھ کے پڑھتے پھرتے ہیں بزاروں کے اندر industry woevali grow کی جو کہ weaponization کی انڈسٹری تھی اس لیے آج آپ کو science کی طرف آتا ہوا کوئی نوجوان بھی نہیں ملے گا پرانی generation کو تو ویسی چھوڑ دیں وہ زیاہو لکس آپ کے اندر ویسی تباہ ہو گئی تھی لیکن جو young generation ہے اس کے اندر بھی آپ کو anti scientific attitudes کی اتنی بھرمار ملے گی نا کہ آپ argument ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کا modern world سے light years دور دکھائی دیں گے آپ کو تو پہلی چیز یہ ہو گئی دوسری چیز جو state کا model ہے which is hybridization ہمیشہ سے security state کو ہم نے enforce کرنے کی کوشش کی صرف یہ دیکھا کہ دنیا سے اگر ہم نے جیتنا ہے تو ہمیں military success چاہیے ہمیں ان کے borders پہ حملے کرنے چاہیے یا پھر اپنے border کو مزید secure کرنا چاہیے حالانکہ borders کی جنگ ہی ختم ہو گئی ہے اب تو صرف یہ ہے کہ سارے border پہ فوج لگا کے بیٹھے رہو اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کے ملک کی security ایک پرسنٹ بھی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن terms پہ باہر سے پیسے ملیں گے آپ کا بجلی کا bill کتنا آنا ہے gas کتنے کی ہے petrol کتنا کا ہے ہر چیز IMF decide کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم sovereign ملک ہیں یہ کس قسم کی sovereignty ہے نہیں پتا آپ کو تو پہلے دن سے جو foundation stone تھا وہ غلط ڈالا ہندوستان نے نیرو کے انڈر technology میں education میں کتنا thrive کیا اس کو compare کریں پاکستان کی کسی ریجیم سے آج تک 2023 تک آپ کو comparable نہیں لگے گی جو آئی ایٹیز وہاں پر بنی جو ابھی UAE میں بن رہی ہیں اور جہاں سے انڈیا کی top brass نکل کے آتی ہے top command نکل کے آتا ہے ہمارے یہاں پہ اس کا parallel کچھ ہے ہی نہیں ایک دو universities ہیں اور وہ بھی extremely expensive ہیں صرف elite کے لیے جو شاید compete کر پائیں اس سے وہ بھی tech کے اندر نہیں کر سکتی کسی اور realm میں شاید کر لیں تو پہلے دن سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا stress اس بات پہ رہا کہ securitization کرنی ہے mass paranoia پھیلانا ہے اس کے علاوہ جو bordering countries ہیں یہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس پہ stress رکھنا ہے باہر کی سوچ نہیں ہے اندر کی نہیں سوچ نہیں development کی نہیں امریکہ سے جب کوئی چیز مانگی ایٹیز کے اندر سیونٹیز میں سکسٹیز میں ففٹیز میں سب میرین مانگ لی جہاز مانگ لی میزائل مانگ لی اور کچھ نہیں مانگا نہیں کہا کہ universities یہاں بنا دو نہیں کہا education sector کو پرموٹ کر دو نہیں کہا کہ assist کرو بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا کہ باہر سے جو academics ہیں ان کو یہاں بھیجو تاکہ ہماری قوم literate ہو سکے تو literacy کے بغیر science and tech کا آپ کیسے ایک اروج دیکھ سکتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا اور تیسرا فرق جو ہم دیکھتے ہیں وہ صرف پاکستان کا نہیں وہ پوری مسلم ورڈ کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی مسلم ورڈ نے جس philosophy کو adopt کر رکھا ہے وہ اسلام کی وہ interpretation ہے جو صرف ایک foreign policy goal کو حاصل کرنے کے لیے MBS نے اور امریکہ نے بھی یہ بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو propagate کیا جس کو ایک salafism کی ideology کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی scientific rationality کی گنجائش نہیں ہے جس میں کوئی بھی advancement کی respect نہیں ہے ترقی کی respect نہیں ہے ترقی پسندانہ سوچ نہیں ہے صرف اور صرف revivalism ہے اب stats دیکھ لیجی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں مسلم ورڈ جو ہے وہ پوری دنیا کی academic publications میں سے صرف 6% produce کرتی ہے یعنی کہ دنیا بھر میں جتنے بھی academic articles لکھے جاتے ہیں publish کیے جاتے ہیں اس میں ڈیڑھ سے دو عرب مسلمانوں کا صرف 6% حصہ ہے 6% ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم global research expenditure کی بات کریں جو کہ تحقیق میں اور research کے میدان میں پیسے لگائے جاتے ہیں ریاستوں کی طرف سے تاکہ نیا knowledge emerge کر کے سامنے آئے وہ کتنا ہے مسلم ورڈ میں 2.4% یعنی کہ ڈیڑھ سے دو عرب کی عبادی صرف 2.4% دیتی ہے research purposes میں دنیا بھر کے شیئر کا اس کے علاوہ 46 مسلم countries جو ہیں 46 مسلم ممالک دنیا کے وہ صرف 1% scientific literature produce کرتے ہیں دنیا بھر میں science پہ لکھے جانے والے thesis articles publications کا صرف 1% 46 ممالک بناتے ہیں مل کے ڈیڑھ سے دو عرب مسلمان اور پوری مسلم ورڈ کے اندر آپ کو science کے اندر صرف دو سے تین نوبیل پرائز ملیں گے ان کی ایک شکاگو یونیورسٹی اٹھا لیں وہاں پہ پہ پچاس سے ساٹھ مل جائیں گے اور جب بھی آپ اس data کو کوٹ کریں جب بھی آپ یہ بات کریں کہ ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے تو آپ پہ فتوہ لگتا ہے کہ آپ مغربیت کی بات کر رہے ہیں آپ westernization پھلانا چاہ رہے ہیں آپ ویسٹ کی occult ideologies اس کو یہاں enforce کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر تو آپ کے لئے advancement اور آگے بڑھنا ویسٹ کی ideology ہے تو خدا کا واسطہ اسی کو گلے لگا لیں قبول کر لیں اس کو کیونکہ اسی میں ترقی ہے اسی میں آپ کے بچوں کا مستقبل ہے یہ تین تین چار چار سو پاکستانی جو کہ انہی ویسٹ کے ساحلوں پہ جا کے پیاس سے جہازوں کے اندر ڈوب کے مر رہے ہیں ان کی موت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ معاشرہ رہنے کی قابل نہیں ہے وہ معاشرہ رہنے کی قابل ہے اگر وہ معاشرہ رہنے کی قابل نہ ہوتا تو یہاں سے لوگ وہاں نہ جاتے ہزاروں سال آگے تھی رینیسانس سے پہلے کا یورپ جو گلے کاٹ رہا تھا اس ٹائم مسلم برڈ کے اندر الکیمی اور کیمسٹری اس کے علاوہ فیزکس اور فیلوسفی پریکٹس کی جا رہی تھی وہاں پہ البرونی جیسے لوگ اور ایویسینہ جیسے لوگ تھے جو اینوی جو پوزیشنس تھی اور سولر سسٹم کی جو پوزیشن تھی ان پہ ریسرچ کرنے بھی مصروف تھے جو گریک فیلوسفی کو انٹرپریٹ کر رہے تھے جو اسلام کا اپنا فلسفہ تشکیل دے رہے تھے جو متازل آئیٹس کی فیلوسفی جس میں ریشنیلٹی بھی شامل تھی مذہب کی سوچ کے اندر جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ اپنے دماغ سے بھی ریزن سے بھی سیکھ سکتے ہیں ریویل نالج کے علاوہ اس کو بین کر دی اٹھارہ بیس سال کے بعد اب ایسیڈ کیلیفیٹ کے بعد سے تو نظر یہی آتا ہے کہ جب بھی آپ یہ کوشش کی تھی جس کو چارج کیا تھا زہر پلایا گیا اس لیے کہ اسے کہا گیا تھا کہ آپ ایتنز کی یوت ہے جو نوجوان طبقہ ہے اس کو کرپٹ کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں اس کو کیونکہ وہ ریزن کی بات کر رہا تھا اور آج بھی آپ خود ریزن کی بات کر کے دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ گھر سے شروع ہوگا آپ کے خلاف تنقید کا سلسلہ اور معاشرے تک محلے تک سکول تک کلاسوں سے بار نکالا جائے گا تو بات یہ ہے کہ اگر آج کی دنیا میں آپ نے پروسپر کرنا ہے تو صرف ایک کنجی ہے اس کی اور وہ کے ساتھ اور وہ بھی اسی لیے کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے آ کے ریفارم کیا وہاں پہ اور اس نے کہا کہ آپ کے اگر اپنی آئیڈیولوجیز ریگریسیو ہیں تو اس کو معاشرے میں ایک سوشل آرڈر مت بنائیے اور جس ترکی کی بنیاد اس نے رکھی آج اس بنیاد کی بدولت ہے کہ اب تک وہ شاید کچھ نہ کچھ انسانوں کے رہنے کی قابل ایک معاشرہ ہے جہاں رہ کر آپ شخصی آزادی کو پریکٹس کر سکتے ہیں ایویز باقی ساری مسلم ورڈ کا حال دیکھ لیجئے کیونکہ یو اے ای کے اندر بھی اس فلوسفی کو انفورس نہیں کیا گیا کہ ہر شہری کے دماغوں کے اوپر بھی ہم نے رول کرنا ہے یا وہ پرائیوٹ لائف میں کیا کر رہا ہے اس کو بھی پولیس کرنا ہے سعودی اریبیا کو سمجھ آگئی ویجن 2030 کا دوکومنٹ دوبارہ پڑھیں جا کے ایم بی ایس کا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے فیوچر کے بارے میں ہمیں نہیں آ رہی ہم اب تک اس ہی ماضی میں فسے ہوئے ہیں جو ہماری تباہی کا باعث بنا وہ زیاؤ لگ کا پاکستان جس میں کوڑے مارے جاتے ہیں اور جس میں سینکشن کیا جاتا ہے ہر آواز اٹھانے والے کو تو مصطبہ یعنی کہ اس نے یہ کہ میری جو عوام ہیں جو میرے لوگ ہیں وہ جمہوریت کے جو اصول ہیں ان کو سیکھے گی اور سائنس کی تیچنگ کو سیکھے گی اس کے بغیر وہ پروسپر نہیں کر سکتی اور اس نے یہ کہ جس نے جو بھی چیز فالو کرنی ہے وہ تب تک کرے جب اور ساتھ یہ کہ اپنے جو فیلو کنٹری من ہیں یعنی کہ باقی شہریوں کی آزادی کو انٹیکٹ رکھنا اس ویری امپورٹنٹ اور یہ وہ مستوی کمال ہے جو کہ جنہ صاحب کا آئیڈیل تھا اس کا نکنیم گری وولف تھا اور جنہ صاحب بھی اپنے آپ کو گری وولف ریاست کے اندر کسی بھی جدیدیت اور جدید سوچ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ تب ہی بن سکتی ہے جب اس ملک کو سائنس کی ٹیکنالوجی کی ریشنیلیٹی کی امپورٹنس آشکار ہوگی اگر آپ ان سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے اپنی جانے دیتے رہیں جو صرف اور صرف آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتے ہیں اور جو آپ کو غیرت کے اور فہاشی کے لیکچر دے رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا ریپ کپڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسے لوگوں سے جان چھڑانی پڑے گی فارورڈ لکنگ آئیڈیولوجی تشکیل دینی پڑے گی اور سائنس کو اور ریزن کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا اگر جدید دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو اور بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو جو حالات اب ہیں کہ پاکستان سے بھاگنے کے لیے لوگوں کو جانے دینے ہی پڑ رہی ہیں یہ فلم ریپیٹ ہوتی رہے گی تھانک ہنج ہے اس تو جیسا آپ نے دیکھا بلکل سید مزمل صاحب نے بہت اچھ انفارمیشن دی ہے کیونکہ وہ تب بھی آتے ہیں جب ایک ایسا معاملہ اٹھتا ہے جس کی وجہ سے سر نیچے جھک جاتے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر سپارکو کی اگر بات کی جائے تو اتنی دیکھی ہے کوئی کوئی بھی نہیں کوئی نیوز نہیں چلتی کہ آج ہم نے کوئی چیز اچھیو کی ہے کوئی چھوٹے مٹے کام کرتے ہوگے لیکن ہمیں تو نہیں پتا اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ بعد بننے والے بھئی اسٹو اور وہاں پر کتنے زیادہ اب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یا چھوڑے جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں یہ اتنا انتر ہے باقی یہاں پر تو وہی بک پر اگر بات کی جائے کیوں کہ کتابوں کی وجہ سے آگے چیزیں جاتی ہیں لیکن ہماری کتابوں میں ایسا کچھ نہیں کچھ اپنی اسٹری انہوں نے ڈالی ہویا پاکستان کی ساری بھر بھر کے تو آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس صحیح بات بھئی سپارک کو ایک ٹھیک ہے انہوں نے بنایا تو تھا لیکن ابھی تاک اس پر کوئی ورکنگ شروع سے ٹھیک تھے کہ چینہ سے لاک کر کچھ ریکٹ وغیرہ پر یہ کام کر رہے تھے اور ایک مطلب کے مشن تھے ان کے دو تین لیکن وہ سب برباد ہو گئے کیونکہ ایک مشن بھیجا بھی تھا اس کے بعد وہ بچارے پر پتہ نہیں کون سا ایک فتوہ ڈالا پتہ نہیں مولویوں نے ڈالا یا کس نے ڈالا وہ فتوہ انہوں نے ڈال کر بھئی اس کو بھی پتہ نہیں آگے ایک آگے مطلب کے سپارکو سے بھی آگے پنچھا دیا جدر کا وہ حق دار تھا لیکن ایک اسلام کا نالج نہ کسی اور نالج ان کا بس اتنا ایک نالج ہے کہ انہوں نے اگلے جو بندہ ہے اس کو ایک لوگوں کے نظروں میں گرانا ہے اور یہ ایک شوک کروانا ہے یہ آپ کو ایک اچھے طریقے پر نہیں لے کر جا رہا ہے یہ ایک مطلب کے آخرت بھی مٹا رہا ہے اور ادھر آپ کا جو جینا مرنا ہے وہ بھی مکار ہے تو وہ لوگ ایک مطلب کے ہائپر ہو جاتے ہیں اور یا تو اس کو دنیا سے نپٹا دیتے ہیں یا اس کو رہنے نہیں دیتے اس معاشر میں بس اس کا ایک 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 سکسٹی ون تک یا تھوڑا ایٹلی کیا ہوا کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ایک نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے اوپر فتوہ یہ لگا تھا کہ وہ قادیان نہیں تھے ٹھیک ہے اور جیسے ہی ان کے اوپر یہ لگا تو جرنل زیاد صاحب جو ایک اگے معاملہ ان کا اقراب ہوتا اگر دیکھا جائے تو ہماری بربادی شروع ہوئی جب یہ چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں کیونکہ ہم اس وقت پرموٹ کی یا جرنل زیاد صاحب نے اسلام کو یا مطلب ہر چیز کے اندر مذہب کو لے کے آئے حالانکہ اس چیز کے اگر دیکھا جائے تو مذہب اور آگے یہ چیزیں بڑھتی گئی اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے لیکن اس کا نقصان کیا ہوا ہے نقصان اس کا یہ ہوا کہ آج کوئی بھی کنٹری خاص کر ہمارے جو مسائل ممالک جب بھی اس طرح کا سین آتا اسلام سے ریلیویٹ وہ پاکستان کو ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ دیکھ لو کہ جو کچھ پاکستان کر رہا یہ اسلام ہے حالانکہ اس کا دور دور تک پاکستانیوں کے ساتھ کوئی تلق نہیں یہ انہوں نے اڈاوب کر کے تھوڑا فیدہ لینے کے لیے بہتنامی کا بحث باندھ رہے باقی دیکھا جائے تو ورلڈ کمپیٹیشن میں مسلم ممالک جس طرح انہوں نے بھی ڈیٹا دیا کہ ہم ایک پرسنٹ دو پرسنٹ کے اوپر وہ کہیں نہ کہیں ہیں باقی ہزاروں کی شکل میں سائنس دان نکل رہے ہیں بہت ساری ایسی جو چیزیں سامنے آرہ ہیں جس مسلمانوں سارا کچھ جو انہوں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم فتوے ان کے اوپر ہی لگاتے ہیں اور اگر رہنے کے اوپر بات کریں سکون کے اوپر بات کریں تو ہم دوڑتے ان ممالک میں اور اس کے لئے جاننے تک دینے کو تیار ہیں آپ کے سامنے یہ نا جس آپ دیکھیں کہ صرف پاکستان ہی مائیگریٹ کر رہا وہاں پہ پوری ورلڈ کے مسلمان ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ جا کے یورپ پہ رہے رہے اور آپ وہاں پہ بھی انہوں نے حالات خراب کرنے شروع کر دی ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک مفتی ہے اسے شاید آپ نے سنا وہ چھوٹی چھوٹی داڑی والا ہے اکثر اس کے کلیپ آتے ہیں تو اس کے آپ مطلب کے کبھی بیان سنا وہ آپ کو ایک فورن کنٹری کے کافی بیان دیں گے کہ یار ادھر ایک فائشت ہے لہذا ایک آپ ہی ایک مطلب کے مہان ہے لیکن یقین کریں کال پرس اسے وہ ناروے گیا ہو ہے ناروے کا ویزٹ ہے اور یقین کریں میں لنک دوں گا مطلب کے ویڈیو میں بیج دوں گا وہ ایک ناروے میں انجوائے کر رہا ہے وہ بیچ بھی گھوم رہا ہے وہ ادھر اچھی جگہ بھی گھوم رہا ہے جو کہ ابھی تا کہ جو جو اس کو فالوو کرتے ہیں چار پائیں لاک بندہ ایک پاکستان میں اس نے کبھی تک دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ ایک پارش میں تو بولتا ہوں انہوں نے ایک خرسی بھی نہیں دیکھی ہوگی تو وہ ادھر اپنا ہی جو ہے یہ ادھر ایک چولیں دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں مفتی صاحب جائیں آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں بھی کچھ چیز دکھائیں گھوری موری یہ ادھر مطلب کہ ایک سینس نے ترقی کرنی یہ سینس ہمارا منسٹر وہ بولتا کہ چاند کو ادھر زمین سے دی لینا ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ مائنڈ سیٹ دیکھ لیں تو پھر امیجن کریں کہ کیا یہ واقعی ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یقین کرے پاکستان کا کچھ بھی ایک 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 تلیمی حوالے سے محروم کیا گیا اس کا کہیں بھی مثال نہیں ملتی یہ آنے والے وقت میں بہتر ہوگا یہ کبھی بہتر نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں پہ سین کریئیٹ کرتی ہے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہر چیز سیاستدانوں کے اوپر ڈال لیتے ہیں تو ہم اس لیے ان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے یہ لمحی پہنی کے تحت یہاں پہ دماغ مفلوج کیا لوگوں کو نسل در نسل اس چیز کو برباد کی ہے ان کی گروت نہیں ہونے دیا بہت ساری اب ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس لیے وہ نہیں دیا جا رہا تلیم کے اوپر فاکس نہیں کرنے دیا جا رہا یا ایک ایک اکیڈمی پر پروگرام نہیں شروع ہونے دی اس کی وجہ ہے جب لوگ اس سے سوال کریں گے لوگ ان سے پوچھیں گے لوگ ان سے حق مانگیں گے تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پانچ دس پر سنٹ لوگوں کو سائیڈ کے اوپر جانے دے اور وہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ الیٹ جس طرح بتا رہے تھے دو چارہ سے ادارے ہیں ان میں جس الیٹ ہی پار سکتے اور وہ ہی وہ تک پہنچ سکتے بھی انہوں نے اتنے رکھے ہو ہیں تو باقی آپ کے سامن نہیں ہے لیکن اچھی انفارمیشن تھی نظر نہیں آپ سب سے بڑے علامہ صاحب ڈاکٹر مولان تارک جمیل صاحب ہیں جس کو بہت سارے لوگ پر فالو کوئی اچیومنٹ نہیں یہ دنیا ایک فانی ہے یہاں پہ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے جس بندے کا یہ مائٹ سیٹ ہے وہ کہتے ہیں ایسے پکڑے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں سٹھارٹ باک کی اچھی ویڈیو تھی امید کہتے ہیں آپ ویڈیو سند آئے گی اگر سند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تک کے